السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بیالوجیکل ایمپورٹنٹ نیوکلوٹائیڈز کو اور ان کے فنکشن کو تو ہمارے پاس نیوکلوٹائیڈز دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو پیورینز اور پیرمیڈینز یہ جو پیورینز اور پیرمیڈین نیوکلوٹائیڈز ہیں یہ ہمارے پاس دی این اے کا کمپننٹ اور آر این اے کا کمپننٹ منانے کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی فنکشنز میں انیوکلوٹائیڈز ہوتے ہیں جیسے کہ یہ میٹابولک فنکشنز میں انیوکلوٹائیڈز ہوتے ہیں میٹابولک فنکشنز جیسے کہ انرجی کی میٹابولیزم کرتے ہیں یہ پروٹین کی سینٹسیز کرتے ہیں اور انزائیم کی ایکٹوٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی جو پیورینز اور پیرمیڈینز ہیں یہ ہمارے پاس دی این اے اور آر این اے میں پریزنٹ ہونے metabolic function میں بھی involved ہوتے ہیں جیسے کہ یہ energy کی metabolism کرتے ہیں protein کی synthesis اور enzyme کی activities کو control کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہ جو nucleotides ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس coenzymes کے structure component ہوتے ہیں جیسے کہ coenzymes کے ہوتے ہیں ہمارے پاس non protein organic substances ہوتے ہیں تو nucleotides ہمارے پاس structure component ہوتے ہیں coenzymes of B complex vitamins کے جیسے کہ ہمارے پاس example دے بھی ہے FAD اور NAD positive اس کے علاوہ جو ہمارے پاس third function یہ ہے کہ جو ہمارے پاس sugar derivative ہوگا nucleotides کا جس کو ہم کہہ رہے ہیں uradine diphosphate glucose تو یہ participate کرتا ہے glucose ہے تو کسی synthesis کرے گا glycogen کی synthesis کرے گا تو یہ third جو function ہے وہ کیا ہے gdp glucose یعنی uradine diphosphate glucose synthesis کرتا ہے glycogen کی پھر جو ہمارے پاس lipid derivative ہے یعنی cdp acyl glistrol cytidine diphosphate acyl glistrol acyl glistrol جس کی lipids میں use ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے تو اس کے یہ کیا ہوگا intermediate ہوگا lipid biosynthesis میں یہ intermediate کے طور پر استعمال ہوگا پھر ہمارے پاس ہے camp یعنی cyclo adenosine monophosphate اور cgmp یعنی cyclo guanosine monophosphate تو یہ second messenger کے طور پر استعمال ہوتے ہیں hormonal actions میں جیسے کہ camp جو ہے جو ہے وہ group 2a سے belong کرتا ہے اور وہ glukagone اور apinephrine کے hormones کے action میں help کرتا ہے اور یہ جو اس طرح ہمارے پاس یہ camp اور cgmp یہ second messenger جو کہ hormonal action ہے for some hormonal action پھر ہمارے پاس یہ جو gtp یعنی guanosine triphosphate اور guanosine diphosphate gdp یہ کس میں involve ہوتے ہیں یہ cascade of events of single transduction pathway یعنی ہمارے پاس یہ transduction pathway جو ہے اس کو بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو وہاں پہ gtp اور gdp use ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس جو synthetic analogs of nucleotides یعنی جو synthetic analogs ایسے کہتے ہیں یعنی جو کہ انہی nucleotides سے بنے اور انہی جیسے ہی ان کے ان کو کہتے ہیں synthetic analogs nucleotides وہ استعمال ہوتے ہیں cancer کی treatment میں AIDS میں اور immune response کے suppression ہوتی ہے یعنی انس immune organ transplantation میں جو ہمارے پاس rejection اور ہوتی اس کو prevent کرنے کے لیے یہ بھی استعمال ہوتے ہیں synthetic analogs nucleotides کے تو اس کو آگے ہم پڑھیں گے synthetic analogs nucleotides کو جب ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو اس بات کو بھی پڑھیں گے تو یہ سارے functions ہیں پیورین اور پیورین جو ہوتے ہیں dna structure کے علاوہ ہمارے پاس metaboli functions میں پھر ہمارے پاس جو nucleotides ہیں وہ component enzymes کے پھر udp glucose یہ participate کرتا ہے synthesis of glycogen کی اور cdp lipids کی biosynthesism میں involved ہوتے ہیں اور cmp cgmp second messenger hormonal actions میں اور gdp gdp single transduction path repayment ہوتے ہیں جبکہ synthetic analogs ہوتے ہیں treatment of cancer aids اور rejection of transplant کو organs کی rejection suppression اس کو prevent کرتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں synthetic nucleotide analog تو یہ بنتے کیسے ہیں یہ تب بنتے ہیں جب آپ alter کرتے ہیں یعنی change کرتے ہیں hydrocyclic ring کو ہمارے پاس purines اور paramedines میں ہم نے پڑھا تھا کہ hydrocyclic rings ہوتے ہیں جس پہ دو rings fuse ہوئی ہوتے ہیں تو heterocyclic rings کو جب آپ change کرتے ہو alter کرتے ہو تو ہمارے پاس یہ synthetic nucleotide analog produced ہوتے ہیں یا پھر آپ ribose یعنی شوگر کی structure کو change کرتے ہوتے ہمارے پاس پاس ہوں گے synthetic nucleotide analog اور یہ کس جیسے ہوں گے یہ نیوکلیو سائیڈ جیسے ہوں گے یعنی نیوکلیو سائیڈ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس nitrogenous base اور شوگر مل کی مل نیوکلیو سائیڈ اور نیوکلیو ٹائیڈ جیسے ہوں گے سنتھیک نیوکلیو ٹائیڈ analog ٹھیک یہ ان جیسے ہوں گے اب ان کا clinical بھی function یعنی clinical medicines میں استعمال ہوتے ہیں یہ synthetic analog اب ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلا function treatment of hyper urecemia اور gout جیسے ہمارے پاس hyper urecus treatment میں alopurinol جو کہ نیوکلیو ٹائیڈ analog alopurinol جو کہ اس کا structure ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے hyper urecemia اور gout کی treatment میں اب دوسرا یہ کہ cancer treatment میں کون کون نیوکلیو رائد استعمال ہوتے ہیں synthetic nucleotides تو وہ 5 fluorour uracil جس کا structure یہ دکھا ہے 5 fluorour uracil یہاں پہ fluorourine group لگایا اس لیں 5 fluorour uracil اور بالکل uracil جیسے ہی ہے تو یہ synthetic اس لئے کار analog synthetic analog ہے 5 fluorour uracil 6 marcap urine marcap ch group اور adenine جیسے بلکل سارا اور یہاں پہ ch group لگایا ہے اس وقت 6 marcap urine 8 azaguin اس کا بھی دکھایا ہے 8 azaguin یہاں پہ ڈراغ کیا ہے تو یہ بلکل مار پاس ان جیسے similar رہی ہیں اور یہ 3 deoxy uridine 5 یا پھر 6 azaguin 5 یا پھر 6 azacitidine 5 idouracil اور arbinosil cytosine یہ سارے جو استعمال ہوں گے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں اور یہ کس طرح استعمال ہوں گے کہ یہ جو کمپاؤنڈ جائیں سارے یہ انکوپریٹ ہو جائیں گے ڈی ای نی میں اور بلوک کر دیں گے سیل کی پرولیفریشن کو پھر ہمارے پاس ہے سپریشن آف ٹرانسپنار ریجیکشن تو ہمارے پاس جو ایزو ثیوپرین جو کمپاؤنگ یعنی جو سنتیٹک نیوکلیوٹائیڈ انیلوگ ہے وہ پہلے وہ استعمال ہوتا ہے یہ یعنی وہ سپریش کرتا ہے ٹرانسپنار ریجیکشن کو یعنی وہ سپریش کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایزو ثیوپرین جو کے بعد میں کنوٹ ہو جاتا ہے ایزو ثیوپرین کنوٹ ہو جاتا ہے ڈیگریٹ ہو جاتا ہے سکس مار کیپٹو پیورین میں اور پھر وہ سپریش کرتا ہے ایمی 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 ریجیکشن کو ٹرانسپنار نیوکلیوٹیشن کے دوران اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ آف نیوروڑی کلیوڑی ڈیسورڈر تو نیوروڑی کلیوڑی ڈیسورڈر میں جو کمپاوڈ ڈیسورڈ گا اس کا نام ہے ایرابین سائل ایڈین ایڈین ایڈز کی ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس شگر موڈیفائید نیوکلیوڑی استعمال ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس دونوں شگر موڈیفائید نیوکلیوڑی ہم نے پڑھا تھا کہ ہیٹرو سائل موڈیفائید ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پروڈیوز ہوتے ہیں سنیوکلیوڑی نیوکلیوڑی اینالوگ اور یہاں پی ہمارے پاس شگر موڈیفائید ہو تو موڈیفائید سنیوکلیوڑی نیوکلیوڑید اینالوگ تو یہ کونسے آزائیڈو ویوڈین اور آزیٹ اس کو کہتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس آزائیڈو 2 3 ڈائی آکسی تھائیمی یعنی اس کے سٹرکچر میں اس سٹرکچر کے لحاظ اس اس طرح نام دیا ہو ہے اس کے سٹرکچر یہ ویڈیو سمجھائیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں